اسلام علیک gapر آج میں ڈاؤن پیرادان ٹیبلٹ اور سیرپ کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہو ڈاؤن پیرادان مارکٹ میں مختلف برینڈ کے نام سے آتی ہے اسے پھرٹان ہے موٹیلیم ہے او малیکس ہے اور بہت برینڈ کے نام سے آتی ہے لیکن آج میں اس کے جنریک جو نیم ہے ڈاؤن پیرادان ٹین میلی گرام اس کے متعلق بتاتا ہو یہ سیرپ کے پران ٹیبلٹ کے فارم میں اویلیبل ہے اس کی سٹرنگ کو دیکھا جائے یہ ٹین میلی گرام میں آتی ہے اگر اس کی میکنیزم آپیکشن کو دیکھا جائے تو ہماری برین میں جو ومیٹنگ کی سنٹر ہوتے اور ڈوپامین ڈی ٹو ریسپٹر ہوتے اس کی استعمال سے وہ ڈی ٹو ریسپٹر بلاک ہو جاتے ہیں جب یہ ریسپٹر بلاک ہو جاتے ہیں تو ومیٹنگ آٹومیٹنگ کے لیے کنٹرول ہو جاتے ہیں ومیٹنگ آتی ہی کیا جب آپ نے دیکھا کہ ہم کانہ کھا لیتی ہے اس کی چھوانے کے بعد یہ ایسوپیگس جا کر ایسوپیگس سے ٹریول کر کے سٹمک سٹمک سے پاس ہو کر انٹرسٹائن اور سمال انٹرسٹائن اس کی پاس ہونے ٹریولنگ کے لیے کچھ پش ہونے کی ضرورت ہوتے ہیں یہ مذہب جو ہمارے ہوتے ہیں کانٹریکٹ ہوتے ہیں ریلیکس ہوتے ہیں اس کے وجہ سے خوراک آگے پاس ہو جاتی ہے اس کو ہمیں پیرسٹالسز کہتے ہیں اس موشن کو ہمیں پیرسٹالسز کے دے جب یہ پیرسٹالسز نارمل ہو ٹھیک ہو تو ہمارے دائیجسٹر سیسٹر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب بو کا چطرے لگتی ہے اب پورا کا چطرے سے عظیم ہوتی ہے جب یہ پیرسٹالسز انکریز ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی نتیجہ میں ہمیں ڈائیریا کاز ہو جاتی ہے جب یہ پیرسٹالسز کم ہو جاتی ہے اپنی نارمل میں اقدار سے تو کنسٹیپیشن پیدا ہو جاتی ہے اگر یہ پیرسٹالسز الٹ کی طرف ہو یعنی انٹی پیرسٹالسز ہو تو اس کی وجہ سے ہماری جسم ہمیں الٹیا پیدا ہوتی ہے ہمیں ومیٹنگ آتی ہے انٹی پیرسٹالسز کی نتیجہ میں ومیٹنگ اور الٹیا آتی ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں ڈامپیرڈان کا دیا جاتی ہے یہ دامپیرڈان کی یوزز کو دیکھائیں تو یہ جو ہمارے الٹیا آتی ہے نازیہ ہوتی ہے اس میں دیتا ہے جیسے انٹی پیرسٹالسز ہوتے ہیں اس انٹی پیرسٹالسز کو کنٹرول کرنے ساتھ یا اگر آپ کو ڈس پی بیا ہو اس میں دیا جاتے ہیں آپ کی انڈائیجیشن ہو آپ کی بھوک نہیں لگتی ہے آپ کے خوراک ٹھیک طریقے سے حضیمہ نہیں ہوتی اس میں دیتا ہے اگر آپ کو ایسیڈ ریفلکس ڈیزیز ہو اس میں دیا جاتے ہیں ساتھ ہی اگر آپ کو جو بریس پیڈنگ والی مدر ہے اس مدر کو دے جائے تاکہ اس کی جو ملک پرادکشن ہے اوہ انکریز ہو جاتے ہیں اس کی استعمال کی وجہ سے یہ ملک پرادکشن ہے اوہ انکریز ہو جاتی ہے ایر ڈام پیرادان کی استعمال سے ڈام پیرادان جو ایک عام سا میڈیسن ہے کوئی اخترناک چیز نہیں ہے لیکن جو ڈائیجیسٹو سسٹم میں ہماری حضیمہ کی جو بھی مسائل ہے اس مسائل کو ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں اس کا استعمال کیا جاتی ہے جو ہمارے سپیشلی جو ومیٹنگ آتی ہے اس ومیٹنگ کو انٹی پرسٹال سے اس کو نارمالائز کرنے کے لیے اس کی وجہ اس کی تھی کرنے کے لیے ہمیں ڈام پیرادان کا استعمال کیا جائے سکتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ ہو دے گئے ڈام پیرادان کی اسے ڈرائنس آپ ماؤس ہو سکتی ہے ساتھ ہی اگر آپ حائفہ سنسٹی ہو ہو الرجی ہو تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہے ساتھ ہی اس کے زیادہ استعمال سے ڈائریا بھی کاؤس ہیتا ہے اگر کانٹر انڈیکیشن کو دیکھا جائے تو پرنگنسی میں نہیں دینا جائے جب آپ کی ڈاکٹر آپ نے ریکومنڈ نہیں کیا تو استعمال نہیں کرنے جائے اگر آپ اس سے الرجی ہو تو الرجی کنڈیشن میں بھی استعمال نہیں کرنا چاہے اگر ڈوز کو دیکھا جائے تو یہ ٹین میلی گرام کی سٹرنٹ پہ آتی ہے تو آپ اس کو بیڑی استعمال کرنا ہوگا اگر چھوٹے بچے ہیں تو ون میلی گرام کی جو سیرپ آتی ہے وہ بھی بچوں کو بیڑی دیا جائے کھانے سے ایک گھنٹہ پہلی استعمال کرنا چاہئے تاکہ آپ کی جو نظام انحضام کا جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گے اس کی استعمال سے اگر ایسا طرح کوئی سوال ہے آپ کی ایڈاو پر اڈان کے مطالب تو یہ ہمارے سیکشن میں پوچھے جائے سادھی اسیو ٹیپ چینل کو سبسکرائب کیجئے